پنجاب کا نگران وزیرالہ کون اپوزیشن اور حکومت اتحاد کے نام سامنے آگئے مسلم اگنون نے نگران وزیرالہ کے لیے دو نام دے دیئے سید محسن اکوی اور آہد چیمہ نگران وزیرالہ کے امیدوا حکومت اتحاد نے ناصر خوصہ احمد نواز سکھیرہ نصیر خان کا نام دیا ناصر خوصہ نے وزیرالہ کے عہدے کے لیے معذرت کر لی گورنر پنجاب کو دونوں جانب سے بھیجوائے گئے سمریہ محصول فواہ چودری کو نون لے کے بھیجوائے ناموں پر اعتراض نگران وزیرالہ کا چناؤ کیا سیاسی جماعتیں ایک نکتے پر متفق ہوں گی فیصلے کے لیے صرف دس منٹ باقی ورنہ معاملہ سپیکر کے پاس چلا جائے گا سپیکر پنجاب اسیمڈی چھے رکنی مشترکہ کمیٹی بنائیں گے تین دن بعد بات نہ بنی تو معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا جہاں حتمی احلان ہوگا سیاست کی بسات پر وفاق کی جوابی چال پینٹس پی ٹی آئی ارکان قوم اسمبلی کے استیفے منظور حماد ازر اور شفقت محمود پر ایوان کے دروازے بن شاہ محمود قریشی کا ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے پر سخت ردیابل کہا استیفے منظور کرنے ہے تو سب منظور کریں سیلیکشن کو بدنیت اکراد دیتیا عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس قومی اسمبلی میں ارکان اسمبلی کے استیفوں پر بات چیت پنجاب میں نگران مزیر اعلیٰ کیلئے آئندہ کی حکمتیں عملی پر تبادلہ خیال چیئرمن پی ٹی آئی سے سندھ کے وفت کے بھی ملاقات عمران خان بلدیاتی الیکشن میں ناقص کار کردگی پر پرہم نیب کا ماسٹر پلین دوہزار پچاس پر انگواری کا آغاس ڈی جی ایل ڈی آمیر محمد خان کا نوٹیس چاری کر دیا گیا ماسٹر پلین کی ورکنگ اور سکرونی سے متعلق تمام ریکارڈ طلب روڑا کی حد بندی اور اس میں تبدیلیوں کا ریکارڈ بھی دینا ہوگا وزیراعلا کی گجرات پر نوازشات ترقیاتی بجٹ میں مزید ساڑھے تین ارب کا اضافہ ترقیاتی منصوبوں کا حجم بانوے ارب سے تجاوز کر گیا منڈی بہودین کے منصوبوں کا حجم پینتیس ارب تک جا پہنچا ادھر پولیس کے مرکزی خریداری کے لیے فنڈ روک لیے گئے یونی فارم اسلحے کی خریداری میں مشکل پی آئی سی کا بورڈ آف مینجمنٹ تحلیل انتظامی کمیٹی کی تشکیل پی آئی سی محکمہ سپیشیلائزد ہیلتھ اور خزانہ کے سیکرٹری انتظامی کمیٹی میں شامل ڈیپیٹی کمیشنر لاہور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور ایم ایس پی آئی سی کمیٹی کا حصہ داتا دربار انفرسٹرکٹر کی بہالی کے منصوبے کا اختتاہ تین ارب روپے لاغتائے گی چھے مہاں میں مکمل ہوگا داتا دربار پارکنگ فلازار سات کنال پر تعمیر ہوگا بے یک وقت پانچ سو کے قریب گاڑیاں پارک کی جا سکیں گی پرویز لاہی جاتے جاتے تختی کی نکاب پشائی کر گیا ڈالر کی مسنوئی کلت بینکوں نے ال سیز نہ کھولی ساجروں کے درامت شدہ مارکی کنٹینرز کراچی پر پھنچ گیا ملٹائی نیشنل کمپنیاں موبائل سمگنی کی یونٹ بند کرنے لگی بابل محمود کی دوہائی شاہ علم مارکیٹ کی ایپورٹرز کا احتجاج بینک انتظامیہ کے خلاف نارے بازی قبضہ مافیا نے مقبرہ جہانگیر کو بھی نہ بخشا شاہدارہ میں مین گیٹ پر ٹھیلے لگا لئے ریڑی بان سرکاری ارازی پر براجمہ کہیں آلو پیاز تو کہیں جوتا بیچنے کی آوازیں سیاہوں کی دیجسپی کی کم ہونے لگی محکمہ آثار قدیمہ کی کارکردگی پر بھی سوال یا نشان عمران خان کے الیکشن کمیشن کے خلاف برخواست سمات کلیہ ہائی کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بیچ تشکیل جسٹیس شاہد بلال حسن سربراہ جسٹیس شمس محمود مرزا جسٹیس شاہد قریب جسٹیس شہرام سرور چوتری اور جسٹیس جواد حسن بینچ کا حصہ نیو کلاس دلہا ہاؤس نیو انارکلی کے خلاف خرجانے کا دعوی دائر چوتری تاہید محمود نے لیڈیز جیکٹ خراب دینے پر دس لاکھ خرجانے کا دعوی دائر کیا دکان مالک چار فروری کو طلب عدالتوں میں تالہ بندی نہیں ہوگی معاملات ملک بیٹھ کر حل کریں گے صدر اللہ اور بار انتظار حسین کا اعلان ہائی کورڈ کے باہر سات روز سے جاری دھرنا موخر رانہ عاصف تی توہین عدالت سزا کا معاملہ ایک ہفتے میں نمٹانے کا عزم شفقت چوہان کہتے ہیں وہ کلا کی عصد پر سمجھوتا نہیں کریں گے دوست جو سینئر ہیں ان کی مشاورت سے جب جن دوستوں نے کہا ہم اکارڈنگلی اس کو جو درنا ہے یہ جو کیمپ ہے اس کو ہم اکارڈنگلی تیل دی نیسٹ ویک منڈے ہم اس کو کال فر کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ بھی معاملات کو ہم کیابنٹ لاہور بار ایسن طریقے کے ساتھ لے کے چلیں گے اور کوئی تالہ بندی نہیں ہوگی کوئی سٹائک نہیں ہوگی مگر ہم اپنی عزت پر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آنے دیں پانچ سال کی چالان کہاں گئے دو ہزار سترہ سے بائیس تک کے ایک ہزار سات سو گیارہ چالان غائد ملزم زمانتے لے کر آزاد گھومنے لگے پروسیکیوشن نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو لسٹ بھی دی پولیس نے اعتراض لگے دو سو انیس چالان بھی نہیں بچھوائے میٹرک میں داخلوں کی تاریخ میں پوسی نمی اور دسمی جماعت کا داخلہ سنگل فیس کے ساتھ پچیس جنوری تک بھیجوایا جا سکتا ہے پنجاب میں عام انتخابات کا بگل بچ گیا تحریک انصاف کی میمبر ساسی مہم تیز شہر میں جگہ جگہ کیمپ لگنے لگے سابق پیفاقی وزیر حماد اصحر کا مکہ کالونی میں کیمپ کا دورہ فاروخ جاوید مون کی انتظامات پریفی لیگ رہنمہ خواجہ عمران عزید کی مناوہ میں کارکنوں سے ملاقات ہلکے میں ترقیاتی کاموں اور مسائل پر بات ایم پی اے سوہل شوکت سمیت دیگر بھی ہمراہ ہیں انجمہ نے تاجران کماہا مارکٹ کے نومتاقی مہددانوں کی حلف برداری تقریب رحمہ تحریک انصاف اسیم اختر رامے نے حلف لیا چودری لیاکت اختر حسین چودری احمد دیگر نے حلف اٹھایا انصدادے پولیو موہیم زور شور سے جاری پہلے روز چار لاکھ تینتیس ہزار بچوں کو کترے پیلائے گئے سترہ ریفیوزل کیسز میں بچوں کو ویٹامن اے کے کترے بھی دیئے گئے ڈی سی محمد علی کی زیرے صدارت اجاز میں بریفی گنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وائٹ کورٹ کی تقریب چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی خصوصی شرکت نئے طلبہ سے حلف لیا جسٹس شہرام سرور وائس چانسلر محمود ایاد پروفیسر فرحانہ سجاد اور پروفیسر ساکیب سوہیل کی شرکت زیرے تربیت اے ایس پیس کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس کے پشاورانہ امور اور جرائم کی شرحبار بریفنگ ادھر آئی جی جی مبشر احمد سے کے پی کے ہم منصب کی ملاقات ہوئی سینٹرل مونیٹنگ سسٹم شکایت سیل اور میڈیا سیل سے متعلق بریفنگ پنجاب میں ویساخ ملے کی تیاریاں سخ برادری کے لیے سہولیات کا جائزہ چیئر میں متروکہ وفی ملاق بورڈ حبیب الرحمار گلانی کی انتظامات پر میڈیا ٹاپ آفتاب قریشی ناصر اکرم بھی موجود تھے نیشنل ڈیویٹنگ چیمپینشپ اختتام پذیر پانچ روزہ تقریری مقابلوں میں مختلف سکولوں کی بہتر ٹیمو نے ہی سالیا طلبہ کی ملک کو درپیش مسائل اور حل پر دعا دار تقریر فاتحہ طلبہ میں انعامہ تقسیم کیے گئے